بولیوڈ سلو سکرین پریزینٹنگ نیشنل ٹریجر اس کہانے کی شروعات میں ہمیں ایک بینجیمن نام کے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر پر کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کے دادا جی وہاں پر آتے ہیں وہ اسے ایک خزانے کے بارے میں بتاتے ہیں جو اتنا بڑا ہے جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ بتاتے ہیں کہ چارلز کیرل نے سن 1832 میں اس خزانے کے بارے میں ہمارے پوروجو کو بتایا تھا کیونکہ اس وقت انگلینڈ نے پورے یورپ کے اوپر حملہ کیا تھا اسی لئے اس خزانے کو چھپا دیا گیا اور اسے ڈھونڈنے کے لئے اس تک پہنچنے کے لئے الگ لگ جگہ پر الگ لگ کلوز رکھے گئے اور ان کلوز کے ذریعے اس خزانے تک پہنچا جا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ بینجیمن کو ایک پیپر پر کچھ لکھا ہوا دیتے ہیں اور جب بینجیمن اسے پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے یہ کاغذ بینجیمن کے دادا جی کو ان کے دادا جی نے دیا تھا اور انہیں اس لائن کا مطلب کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا اب یہاں پر بینجیمن کے پتا جاتے ہیں جو بینجیمن کو ڈاٹنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی خزانہ نہیں ہے یہ صرف ایک منگھڑند کہانی ہے جس کے لئے اس کے پریوار والوں نے صرف اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا بھی اپنا ٹائم ویسٹ کرے پر بینجیمن کو اپنے دادا جی کی باتوں پر وشواس ہے وہ نے کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس خزانے کو ضرور ڈھونوں گا دھیرے دھیرے وقت بیٹھتا اور تیس سال بیچ جاتے ہیں اور اب بینجیمن بڑا ہو چکا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آرٹک پہنستا ہے دلاصل اسے پتا چلا ہوتا ہے کہ سیرلیٹ نام کا ایک شپ تھا جو یہیں کہیں کھو گیا تھا اور اپنے دوستوں کی مدد سے وہ اس شپ کو ڈھون لیتا ہے اور جب یہ شپ کے اندر جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس وقت کا شپ ہے جب وار چل رہا تھا جس وقت خزانہ چھپایا گیا تھا اس شپ میں جنگ کا سامان ہوتا ہے وہیں انہیں یہاں پر ایک سولجر کی لہاش بھی ملتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک باکس ہوتا ہے اور جب یہ اس باکس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک پائپ ہوتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اتنے سالوں سے یہ پائپ یہیں پر ہے جس وجہ سے انہیں کچھ بھی اس میں نہیں دکھرا ہوتا اسی لئے بینجیمن اپنے ہاتھ سے خون نکال کر اس پائپ پر لگاتا ہے اسے ایک سٹیمپ کی طرح استعمال کرتا ہے اور اس پر جو بھی لکھا ہوتا ہے ایک پیپر پر پرنٹ کر دیتا ہے جس کے بعد انہیں آگے کا کلو مل جاتا ہے انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر انہیں خزانے تک پہنچنا ہے تو انہیں دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس جانا ہوگا وہیں پر انہیں خزانے کا آگے راستہ ملے گا لیکن وہ ایک میوزیم میں ہوتا ہے جہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے اب ان کے ساتھ جو این نام کا آدمی ہوتا ہے جس نے ابھی تک کہ ان کے سبھی کاموں میں پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ انہیں اپنی اصلیت بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں ایک کرائم باس ہوں اور ہم میوزیم سے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو چوری کر لیں گے لیکن بینجیمن اس فیور میں نہیں ہوتا ایان کسی بھی قیمت پر خزانے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسی لئے اسے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ راستہ صحیح ہے یا غلط بس وہ اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتا ہے پر بینجیمن اس کا ساتھ دینے سے منع کر دیتا ہے اسی لئے ایان اس پر گن تان دیتا اور کہتا ہے کہ تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا تب ہی بینجیمن فلیر شوٹ کو جلا دیتا اور کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں اسے بارود میں فیک دوں گا جس سے پورا کا پورا شپ بلاسٹ ہو جائے گا لیکن ایان اس کی بات نہیں مانتا اسی لئے بینجیمن کے ہاتھ میں جو جلتا ہوا فلیر شوٹ ہوتا ہے وہ اسے ایان کی طرف فیکتا ہے ایان کے ہاتھ سے وہ چھوٹ جاتا ہے جس سے نیچے پڑے بارود میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے ایان اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں پر بینجیمن اور اس کا دوست فرز جاتے ہیں لیکن شپ میں ایک چیمبر ہوتا ہے جہاں پر یہ دونوں کے دونوں چھپ جاتے ہیں اور اب پورا کا پورا شپ بلاسٹ ہو جاتا ہے ایان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاہر نکل چکا وہ بچ جاتا ہے پر اسے لگتا ہے کہ بینجیمن اور اس کا دوست مارے گئے اور وہ دونوں کے دونوں زندہ ہوتے ہیں بینجیمن اپنے دوست کے ساتھ ایبی آئی کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایان میوزیم سے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو چورانا چاہتا ہے اور ایبی آئی کو اس کی بات پر وشواست نہیں ہوتا اسی لئے وہ میوزیم کی ہیڈ کے پاس جاتا ہے جس کا نام ڈاکٹر ایبی گیل ہوتا ہے وہ انہیں پورا کا پورا سچ بتاتا ہے کہ ایان نام کا ایک آدمی میوزیم سے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو چورانا چاہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے خزانے کا نقشہ ہے لیکن جب وہ اس سے ثبوت مانگتی ہے تو بینجیمن اسے کوئی بھی ثبوت نہیں دے پاتا جس سے ڈاکٹر ایبی گیل اس کی بات پر وشواست نہیں کرتی اور اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے بینجیمن کسی بھی قیمت پر ایوان کو ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو چورانے سے روکنا چاہتا ہے اسی لئے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کی ایوان ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس تک پہنچے ہمیں خود اسے چورانا ہوگا یہ دونوں کی دونوں تیہ کرتے ہیں کہ گالا نائٹ ایونٹ کے دوران یہ ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو میوزیم سے چورا لیں گے اور اب وہ رات آ جاتی ہے جب ایونٹ ہے بینجیمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ پورے کمپیوٹر سے اس پورے کے پورے سسٹم کو جو میوزیم میں ہے اسے ہیک کر لیتا ہے اور اس کے بعد بینجیمن پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر وہ ڈاکٹر ایبیگیل کو ایک ڈرنک آفر کرتا ہے اور جب وہ ڈرنک پی لیتی ہے تو وہ اس گلاس کو اپنے پاس رکھے اس گلاس میں جو ڈاکٹر ایبیگیل کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ان فنگر پرنٹس کو اپنی انگلیوں میں ٹرانسفر کر لیتا ہے یونکہ اگر میوزیم میں اسے نیچے جانا ہے جہاں پر ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے تو اسے دروازے کھولنے ہوں گی اور ڈاکٹر ایبیگیل کے فنگر پرنٹس کے بغیر ان دروازوں کو نہیں کھولا جا سکتا لیکن اب بینجیمن کے پاس اس کے فنگر پرنٹس ہیں اسی لئے دروازہ کھول کر نیچے چلا جاتا ہے لیکن وہاں پر ایک اور لوگ ہوتا ہے جسے پاسورڈ سے کھولا جا سکتا ہے وہاں پر ایک کی بورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر بینجیمن ایک خاص لائٹ کو ڈالتا ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ بار بار کن کیس کو یہاں پر دبایا گیا ہے اور ان کیس سے وہ اندازہ لگا کر پاسورڈ وہاں پر ڈال دیتا ہے اور دروازہ کھول جاتا ہے اور اب وہ اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں پر ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے جسے ایک خاص شیشے کے اندر یعنی کی باکس کے اندر رکھا گیا ہوتا ہے وہ اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے وہ نہیں کھلتا اسی لئے وہ اسے اٹھا کر یہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایان اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے دراصل وہ بھی ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو چورانے کے لیے آیا ہے لیکن اس سے پہلے بینجیمن نے اسے ہتھیا لیا وہ بینجیمن کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں لیکن بینجیمن ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو اس کے آگے کر دیتا ہے دراصل یہ جو شیشہ ہے بہت مجبوط ہوتا ہے گولیوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا اور لفٹ سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن گولیوں سے اب شیشہ چٹک چکا تھا اسی لئے وہ اس کے اندر سے دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو نکال لیتا ہے اب وہ پارٹی سے بہار جانے لگتا ہے تب ہی ڈاکٹر ایبیگیل اسے دیکھ لیتی ہے جس طرح سے وہ بہار جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر ایبیگیل کو اس پر شک ہو جاتا ہے وہیں بینجیمن جب وہیں پر ایک گفٹ شاپ میں پہنچتا ہے تو وہاں پر بہت سارے دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی کوپیز ہوتی ہے جو لوگوں کے لئے بنائی گئی ہوتی ہے دراصل یہ نکلی ہے لیکن اس کا سائز وہی ہوتا ہے جو سائز اس کے پاس ہے وہ وہاں سے ایک دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو لے لیتا ہے اور جب وہ بہار پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے ڈاکٹر ایبیگیل بھی آ جاتی ہے کیونکہ اب تک سب کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایبیگیل اسے کہتی ہے کہ یہ مجھے دے دو بنجیمن اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی چورانا چاہتا ہے یہ میرے پاس سیف رہے گا لیکن ڈاکٹر ایبیگیل اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اس سے ڈاکیومنٹ یعنی کی ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس چھین لیتی ہے بنجیمن یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی ایوین اور اس کے ساتھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جو ڈاکٹر ایبیگیل کو کڈنائپ کر لیتے ہیں پر کسی طرح سے بنجیمن اور اس کا ساتھی ڈاکٹر ایبیگیل کو اس کے چنگل سے چھڑا لیتے ہیں لیکن اب ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو ڈاکٹر ایبیگیل کے پاس تھا ایوین نے اس سے حاصل کر لیا ہے حالانکہ ایوین کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ نکلی ہے پر وہ اب یہاں سے نکل چکا ہے بنجیمن ڈاکٹر ایبیگیل کو سارا سچ بتاتا ہے اور اب وہ یہاں سے ڈاکٹر ایبیگیل اور اپنے دوست کے ساتھ ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس لے کر نکل جاتا ہے کیونکہ ایبی آئی کے ایجنٹ بھی اس کے پیچھے ہیں وہ چاہتا تو اپنے گھر جانا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ ایبی آئی کو اس کے گھر کا پتا ہے اسی لئے وہ اپنے ڈیڈ کے گھر جاتا ہے جو بچپن میں اسے سمجھاتے تھے کہ اسے خزانے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے اب یہ یہاں پر آنے کے بعد ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے پیچھے دیکھتے ہیں جہاں پر ایک سیکریٹ میسیج لکھا ہوتا ہے بینجیمن اس طرح کے میسیجز کو ڈیکوڈ کرنے میں بہت ماہر ہوتا ہے اور وہ اسے ڈیکوڈ کرتا ہے یہاں پر لکھا ہوتا ہے سائلنس ڈو گوڈ لیٹرز اور یہ لیٹرز ہوتے ہیں بینجیمن فرینکلن کے کیونکہ ایک بہت بڑے رائٹر سائنٹیسٹ اور انوینٹر تھے اور بینجیمن کا جو نام رکھا ہوتا ہے وہ اسی مہان انسان کے نام پر رکھا گیا ہوتا ہے اب بینجیمن کی پتا کے پاس یہ لیٹرز تھے اور انہوں نے کئی سال پہلے فرینکلن انسٹیٹیوٹ کو وہ ڈونیٹ کر دیے اور باقی کا میسیج سمجھنے کے لیے انہیں ان لیٹرز کی ضرورت ہے اسی لئے سب کے سب اب فرینکلن انسٹیٹیوٹ چلے جاتے ہیں جہاں پر ایک بچے اور ان لیٹرز کی مدد سے یہ پورے کے پورے میسیج کو ڈیکوٹ کر دیتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پورا میسیج بیل ٹاور آف انڈیپینڈنس ہال کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے اب یہاں سے نکل جاتے ہیں پر ایوان بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتا ہے پر اب بینجیمن اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ انڈیپینڈنس ہال کے بیل ٹاور تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر بیل ٹاور کا جو ٹاپ ہوتا ہے اس کی شیڈو جہاں پر پڑتی ہے وہاں پر ایک ایٹ ہوتی ہے جس پر ایک خاص نشان بھی ہوتا ہے جب یہ اس ایٹ کو وہاں سے نکالتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک ملٹی کلرڈ چشمہ نکلتا ہے اور جب یہ اس چشمے کو پہن کر ڈیکلیریشن آف دا انڈیپینڈنس کے پیچھے والے حصے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک چطر اُبھر جاتا ہے جس چطر کو دیکھنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا جو اگلا کلو ہے وہ ٹرنیٹی چرچ میں ہے پر اب یہاں پر ایوان اور اس کے آدمی پہنچ چکے ہیں اسی لئے بینجیمن اپنے دوست اور ڈاکٹر ایبی گیل کو کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں سے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس لے کر نکلو میں یہاں سے الگ نکلوں گا اور اب جب بینجیمن اپنی گاڑی کے پاس پہنچتا ہے تو ایبی آئی اسے ارسٹ کر لیتی ہے وہیں دوسری طرف ڈاکٹر ایبی گیل کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے ایوان اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے وہ ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو کی اصلی کوپی ہے وہ اس سے حاصل کر لیتا ہے پر یہاں پر وہ اس سے ایک سودہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں آگے کا کلو بتائیں گے لیکن اس کے لئے تمہیں بینجیمن کو چھڑانا ہوگا اور ہماری مدد کرنی ہوگی ایوان اس کی بات مان جاتا ہے وہیں بینجیمن کو دکھایا جاتا ہے جو ایبی آئی کے پاس ہوتا ہے اور تب ہی ایوان اسے کال کرتا ہے وہ کہتا ہے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی اصلی کوپی میرے پاس ہے تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہوگا اب ایبی آئی بینجیمن کو اس جگہ لے جاتی ہے جہاں پر ایوان نے اسے بلائے تھا یہ ورڈ وار ٹو کے وقت کا بنا ہوا نیوی کا ایک بہت بڑا شپ ہوتا ہے چاروں طرف یہاں پر ایبی آئی ہوتی ہے تاکہ ایوان کو پکڑا جا سکے لیکن تب ہی بینجیمن پانی میں کود جاتا ہے جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا پانی کے اندر پہلے سے آکسیجن کا انتظام ہوتا ہے جس کے بعد بینجیمن کو ایبی آئی سے بچاتے ہوئے یہاں سے نکال لیا جاتا ہے اب اس کے سامنے ایوان ہوتا ہے ایوان اسے اصلی ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس دیتا اور کہتا ہے کہ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی بینجیمن کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ اس کے پتا ایوان کے قبضے میں ہوتے ہیں اور اب وہ ان سب کو لے کر ٹرنیٹی چرچ کے اندر جاتا ہے ڈاکٹر ایبی گیل کو اور بینجیمن کے دوست کو بھی یہاں پر لائے جاتا ہے اور اب آگے کا راستہ پتا کرنے کے لئے ایک بار پھر سے بینجیمن ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو دیکھتا ہے لیکن سب کچھ پہلے جیسا دکھ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ چشمے کے ایک گلاس کو اوپر کرتا ہے تو یہاں پر پکچر بدل جاتی ہے اور اسے یہاں پر ایک نام دکھتا ہے جو نام ہوتا ہے پارکنگٹن لین کا ابھی سب کے سب نیچے تہکانی کی طرف جاتے ہیں کیونکہ پارکنگٹن لین کی جو قبر ہے وہ نیچے ہے اور جب وہ اس تابوت کو نکالتے ہیں جس کے اندر اسے رکھا گیا تھا تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک راستہ ہے یہ سب کے سب اس راستے سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکڑی کی بہت ساری سیڑیاں ہیں یہ ان سیڑیوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ایوان کا ایک آدمی سیڑیوں سے نیچے گر جاتا ہے یہاں پر سیڑیاں ٹوٹنے لگتی ہے لیکن کسی طرح سے اس سب کے سب اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور لگاتار آگے بڑھتے ہیں آگے ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے یعنی کہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر کوئی خزانہ نہیں ہوتا ایوان اس بات سے گصہ ہو جاتا ہے اور وہ بینجیمن کے اوپر گن تان دیتا وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کی خزانہ کہاں ہیں تب ہی ایوان کے پتہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خزانہ نہیں بلکہ خزانے کا اگلا کلو ہے اور وہ یہ لالٹن ہے جب بھی انگریز یہاں پر باستن کے چرچ پر حملہ کرنے کے لئے آئے تھے تو یہاں پر لالٹن لگائی جاتی تھی ایک لالٹن کا مطلب ہوتا تھا کہ انگریز زمین کے راستے آ رہے ہیں اور دو لالٹن کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ پانی کے راستے آ رہے ہیں اب یہاں پر لالٹن لگی ہے اس کا مطلب ہمیں باستن کے چرچ جانا ہوگا یان کو جب یہ پتا چلتا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے تاکہ باستن کے چرچ جا کر وہ خزانے کو حاصل کر سکے اور بینجیمن اس کے پتا اور اس کے ساتھیوں کو یہی پر برنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے لیکن یان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بینجیمن کے پتا نے اس سے جھوٹ کہا تھا باستن کے چرچ میں کوئی بھی خزانہ نہیں ہے بینجیمن کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں تک آئے ہیں تو خزانے تک ضرور پہنچیں گے اور اب جب یہ دیواروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں دیواروں پر ایک گڑھا دیکھتا ہے اور یہ گڑھا اسی شیپ کا ہوتا ہے جس شیپ کی پائپ اسے سب سے پہلے ایک شیپ کے اندر ملی تھی اور جب وہ اس پائپ کو اس گڑھے میں لگاتا ہے اس میں فٹ کرتا ہے تو یہاں پر ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور جب بھی دروازہ کھولتے ہیں تو اندر انہیں خزانہ مل جاتا ہے جسے دیکھ کر ہی سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ سونا ہوتا ہے ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا بینجیمن کی چھ پیڑیوں نے اس خزانے کو ڈھونڈنے میں اپنی جان گوائی تھی یہاں پر انہیں کچھ بارود بھی دیکھتا ہے اور جب یہ اس بارود میں آگ لگاتے ہیں تو یہاں تہکانوں میں چاروں طرف مشالے جل جاتی ہیں اور جب مشالے جلتی ہیں تو ان کے سامنے وہ درشے ہوتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہاں پر خزانے کا پورا بھنڈار ہوتا ہے اتنا خزانہ ہو سکتا ہے جسے نہ گنا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے نہ ہی اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے یعنی کی بینجیمن نے وہ کام کر دیا جو آس تک کوئی بھی نہیں کر پائے تھا یہاں سے بہار نکلنے کا راستہ بھی انہیں مل جاتا ہے اور جب یہ بہار آتے ہیں تو ان کے سامنے ایبی آئی کا آفیسر ہوتا ہے یہ اسے بتاتے ہیں کہ خزانہ ہمارے پیروں کے نیچے ہے لیکن ایبی آئی کا ایجنٹ کہتا ہے کہ میوزیم سے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس چوری ہوا تھا اس کے لئے مجھے کسی نہ کسی کو گرفتار کرنا ہوگا اور اب بینجیمن اسے بتاتا ہے کہ تمہیں بوسٹن کے چر جانا چاہیے اور جب ایبی آئی بوسٹن کے چر جاتی ہے تو وہاں پر ایان اور اس کے دوستوں کو پکڑ لیتی ہے جو وہاں پر خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہانی کے انت میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ایبی گیل اور بینجیمن اب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں اور بینجیمن کا دوست ان سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ جب سرکار ہمیں خزانے کا دس پرسنٹ دے رہی تھی تو تم نے ایک پرسنٹ کیوں ایکسیپ کیا لیکن اس خزانے کا ایک پرسنٹ بھی اتنا ہے جتنا ان کی ساتھ پستے بھی نہیں کھا سکتی اب یہ سب کے سب بہت زیادہ امیر ہو چکے ہیں ساتھی بینجیمن یہ کہتا ہے کہ جب ہم اگلے خزانے کی تلاش میں جائیں گے تب پرسنٹیز تم تیہ کر لینا یعنی کہ یہ اگلے خزانے کی تلاش میں ضرور جائیں گے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2004 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.9 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی